بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین لاہور کے علاقے گلبرگ میں پنجاب گروپ آف کالجز کے کیمپس نمبر ٹین میں ایک واقعہ پیش آیا پنجاب گروپ آف کالجز ملکیت ہیں میاں آمیر محمود صاحب کے اور کئی دن سے اس موضوع کو ہم دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب سے ہم سے خواہش بھی ہوئی کہ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں اب اصل حقائق تک تو پہنچنا ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں اور پاکستان میں اصل حقائق تک پہنچنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے لیکن اس بارے میں گفتگو کرنی ہے اور جو ہمارے مخاطب ہوں گے سب سے پہلے تو جنرل پبلک سب کے سب ہمارے مخاطب ہیں اور پھر یہ بچے کے جنہوں نے انتہائی بہادری کا اور بیداری کا اور حمیت کا اور غیرت کا اور جررت کا مظاہرہ کیا کہ دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ایسے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے کہ جررت کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو حل کریں البتہ ان بچوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ان بچوں کو صحیح رہنمائی کے ذریعے سے آگے بڑھانا چاہیے سب سے پہلے ہم توجہ دلاتے ہیں خاص جملے کی جانب کہ جو ان لڑکیوں کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہو اور وہ جملہ یہ ہے کہ لڑکی کی عزت لٹ گئی یہ جملہ بلکل غلط ہے اس بارے میں ایک ہمارا ڈسکشن ہے کہ جو انقریب آ جائے گا کچھ دن پہلے ہم نے اس کو ریکارڈ کیا تھا لیکن ایڈٹنگ نہیں ہو پائی یہ جملہ بلکل غلط ہے اگر کسی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تو اس کی عزت قطن نہیں لٹتی اس لڑکی میں اس جنسی زیادتی کے بعد اور جنسی زیادتی سے پہلے کے ایام میں اور اس کی ذات میں اور صفات میں کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو ظلم کرتا ہے عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو جرم کرتا ہے عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو خداون تبارک وطالع کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے یہ ہمارا معاشرہ کے جو بظاہر اسلامی ہے لیکن در حقیقت مردوں کی غیرت کا معاشرہ ہے لڑکیوں کے لئے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی عزت لڑ گئی لیکن لڑکوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا جبکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جنسی زیادتی لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے پورے ساؤت ایشیا میں پورے فاریسٹ میں اور پورے عرب کنٹریز میں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر افریقان کنٹریز میں لیکن کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے تو مردوں کے لئے نہیں کہا جاتا اسی طریقے سے مردوں کے لئے زندگی کو تنگ بھی نہیں کر دیا جاتا خواتین کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے اور عموماً خواتین پر اسی وجہ سے حملے بھی کیا جاتے ہیں اب یہاں پر جو سو کال دیندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان جرائم کی وجہ بے پردگی ہے تو ایسا نہیں ہے ہاں ممکن ہے کہ چند فیصد جرم میں اضافہ اس وجہ سے ہو جائے لیکن ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے وہ بھی تو ان پر تو پردہ واجب نہیں ہے لڑکوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیا ان کو بھی برخہ پہنایا جائے گا جانوروں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیا جانوروں کو پردہ کرایا جائے گا قبر میں لڑکیوں کے ساتھ ہونے لگا ہے تو کیا اب قبر میں بھی تالے لگائے جائیں گے تو یہاں پر ضرورت ہے تربیت کی اور ساتھ میں سخت سزا کی اور اسی موضوع کی وجہ سے لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھتے نہیں ہیں کوئی یہ بتانا نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا وجہ کیا ہے ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ پس پھر ہم توجہ دلائیں کہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو اس کی عزت نہیں لٹتی اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے کسی قسم کے پرابلم کو کیریٹ نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے شادی میں بھی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے لہٰذا لڑکے جررت کا مظاہرہ کریں کہ اس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ اگر ان کی شادی تیہ ہو گئی تھی یا اگر وہ اسے پسند کر دے تھے یا شادی کے لیے جو ان کا میار ہے اگر ایسی لڑکی پوری اترتی ہے تو اس سے بلا خوف شادی کریں اور یہ جان لیں کہ اس کلچر کی وجہ سے کبھی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے لہٰذا اس اسطلاح کا اس جملے کا مکمل بائیکوٹ کریں دوسرا موضوع یہ کہ یہ جنسی زیادتی کسی بھی لڑکی کے ساتھ کیوں نہ ہو ایسے ہی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے جیسے کہ پوجہ کماری کے ساتھ ہوا اور اکثریت پاکستان کے لوگ خاموش تھے کیونکہ وہ ایک ہندو لڑکی تھی اور ہندو لڑکیوں کو اخوا کر کے مسلمان بنا کر شادیوں کرنے کا سلسلہ جو ہے کیونکہ ایک وہ دیوبندی مولوی کر رہا ہے تو لوگ خاموش ہیں پس عدل اور انصاف اس وقت معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب سب کے لیے ایک جیسا سوچا جائے نہ یہ کہ اپنے لیے اپنے رشداروں کے لیے اپنے دین اور مذہب والوں کے لیے الگ قانون ہو اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہو اپنے لیے اپنے رشداروں کے لیے اپنے مذہب والوں کے لیے الگ جذبات ہو اور دوسروں کے لیے الگ جذبات ہو تو پھر ایسے معاشرے میں عدل و انصاف کبھی بھی نہیں ہوتا اب کیونکہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا تو ہم توجہ دلائیں کہ دنیا میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس صدی میں جو سب سے بڑا جانوسائٹ ہوا اور سب سے بڑے پیمانے پر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تو وہ تھا 1947 میں جب پنجاب کا بٹوارہ ہوا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ قتل عام کا سلسلہ اور جنسی زیادتی کا سلسلہ پاکستان کے علاقے میں مسلمانوں نے شروع کیا تھا اور سکھوں نے پھر رییکشن کیا تھا اور اس کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس سے بڑھ کر زیادتی ہوئی کہ ان کے ماباپ نے ان لڑکیوں کو بعد میں قبول بھی نہیں کیا کہ جو خود ایک بہت بڑا ظلم ہے اور وجہ وہی ہے کہ جو ہم بتا چکے کہ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ مردوں کی غیرت کا معاشرہ ہے اور یہی مردوں کی غیرت کا معاشرہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے اور سکھوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے جوانوں کے توجہ دلائیں ایک موضوع کی جانب کہ پنجاب جنسائٹ کے بارے میں توجہ دیں جو قتل عام ہوا اور آج تک جو لڑکیاں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں کھو گئی ہیں اور جو لوگ بچھڑ گئیں ان کو ملانے کے لیے سرگرم ہوں اور ایک فرد کہ جو بہت ہی قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے پنجاب کا بٹوارہ پنجاب جنسائٹ کے بارے میں پروفیسر اشتیاق احمد صاحب ان کی کتابیں پڑھیں ان سے کانٹٹ کریں اور ان کے کام کو آگے بڑھائیں سزاؤں کے ذریعے سے ان چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے کیونکہ سزا وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شہوت پر خوف تاری ہو جاتا ہے اور انسان ڈر جاتا ہے لہٰذا اس قسم کے مجرموں کے لیے سخترین سزا ہونی چاہیے یہ تو تھی ہماری ایک جنرل گفتبو اب میاں آمر محمود صاحب سے ہم ارز کریں کہ آپ کے پاس بہت مال ہے اور بڑے آپ نے ادارے بنائے ہیں علمی کام بھی آپ نے کیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ عمر مختصر ہے ممکن ہے کہ آپ کے پاس فقط چند گھنٹے بچے ہوں یا چند سیکنڈ بچے ہوں یا چند منٹ بچے ہوں یا ممکن ہے چند سال لیکن ایک صدی نہیں بچی آپ کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہی پنجاب تھا کہ جہاں پر ایک زمانے میں بزرس حکومت تھی یہی پنجاب تھا کہ ایک زمانے میں یہاں پر ہندووں کی حکومت تھی یہی پنجاب تھا یہاں پر سکوں کی حکومت تھی اور یہی پنجاب ہے کہ جہاں آج کل ہم اور آپ ہیں اور ممکن ہے کہ یہ آپ کے سارے ادارے کسی اور کے پاس ہوں ایک ظلم انسان کو اور اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو نہ سوچیں کہ اس میں آپ کے ادارے کی بدنامی ہے بلکہ اگر آپ اسٹینڈ لیں گے اور حق کو واضح کریں گے تو اس میں آپ کے ادارے کی اور زیادہ تعریف ہوگی پنجاب حکومت جو عام طور پر جانبداری کا ثبوت دیتی آئی یہ مختلف حالات اور واقعات میں جبکہ مریم نواز صاحبہ کا تو آنے سے پہلے یہ قول تھا کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے آج آپ کو سیریس ہونا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی سے کون وابستہ ہے اور کون مالدار ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے نوجوانوں کا کہ انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا اور بیداری کا ثبوت دیا اب ہماری گزارش ہے پنجاب گروپ آف کالجز اور پاکستان کے تمام اداروں کے اسحاتیت سے کیا آپ لوگ بیدار ہوں اپنی نوکریوں کے بارے میں نہ سوچیں خدا ون تبارک وطالعہ پر توقل کریں عدل اور انصاف کے لئے کھڑے ہوں آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کسی کو مجرم ڈیکلیئر کریں آپ لوگ کھڑے ہوں عدل کے لئے انصاف کے لئے اور شفاف تحقیقات کے لئے اب ہم مخاطب کرتے ہیں عدلیہ کے چند ذمہ داروں کو کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سابقہ زمانے میں گفتو کی جاتی تھی کہ پیسہ خرچ کرو اور کسی وکیل کو لے لو لیکن آج یہ کہا جاتا ہے پیسہ خرچ کرو اور کسی جج کو خرید لو جج حضرات بھی جان لیں کہ دنیا فانی ہے انقریب دنیا سے جانا ہے بیدار ہوں عدل اور انصاف کے لئے ایک ظلم انسان کی دنیا اور آخرت کو ختم کر دیتا ہے ایک ظلم انسان کی قبر کو جہنم بنا دیتا ہے اور ایک سکون کا سانس اور عدل اور انصاف کا کام انسان کی تمام مشکلات کو دنیا اور آخرت کی ختم کر دیتا ہے لہٰذا ظلم سے بچیں اور ظالموں کی حمایت سے بچیں اور کھڑے ہوں اور یہ سوچیں کہ شاید آپ کے کھڑے ہونے کے بعد اب پاکستان میں کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی نہ ہو یا یہ کہ کم سے کم پرسنٹیج کم ہو جائے گا آپ کے کھڑے ہونے کے بعد یہی ہماری گزارش ہے دوبارہ اساتیز سے کہ کھڑے ہوں یہ سوچ کے کہ شاید آپ کے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کل یہ جرائم آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہوں اب کیونکہ پنجاب گروف آف کالیجز کے جو مالک ہیں میاں آمیر محمود صاحب یہ مالدار ہیں ان کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے دنیا نیوز اور روزنامہ دنیا بھی ہے اب ظاہر ہے کہ دیگر میڈیا والے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ان کے خلاف پروپاگنڈا ہو ہم نہیں کہتے کہ ان کو مجرم بنایا جائے لیکن میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ عدل اور انصاف کے لئے کام کریں اور یہ یاد رکھیں کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو ہم بھی اس کا شکار ہوں گے یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کو اگر سیریس نہیں لیا گیا تو کبھی بھی کسی کی بچی کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ جو لوگ خاموش ہیں یا کسی کے طرفدار ہیں یا اس وقت حق کے لئے کھڑے نہیں ہو رہے اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کل ان کے ساتھ بھی کچھ ہو برا اور اس وقت وہ پشیمان ہوں گے اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ممکن ہے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ جی میں تو مرد ہوں ممکن ہے کچھ یہ سوچیں کہ جی میرے تو بچے ہی نہیں ہیں میری تو بچی نہیں ہیں مجھے کیا خوف کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا حساب کتاب اس دنیا میں ہو آخرت موجود ہے ممکن ہے کہ ایک آپ کی خاموشی آپ کی آخرت کو برباد کر دے آپ کی قبر کو جہنم بنا دے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو واقعا جررت کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن ظاہر ہے کہ والدین تنہا ہوتے ہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے کی کہ وہ اس چیز کو برا نہ سمجھیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس کو ڈگریٹ نہ کریں وہ پہلے سے زیادہ محبت اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ہمدردی کے قابل ہے اور اس کے گھر والوں کے لئے اور اس لڑکی کی شادی کے لئے پرابلم کو کریئٹ نہ کریں یہ ذمہ داری یہ معاشرے کی لہٰذا والدین کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا ممکن ہے کہ یہ واقعہ ہوا ممکن ہے واقعہ نہیں ہوا نامے نام پتا لیکن اگر ہوا ہے تو والدین جررت کے ساتھ کھڑے ہوں اب اگر انہیں یہ خوف ہے کہ بدنامی ہوگی تو یہ تو جان لیں کہ اگر کچھ ہوا ہے تو آپ کے رشداروں کو تو پتا چل گیا ہے اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ بچی کے لئے مستقبل میں پرابلم ہوگا تو وہ تو خدا نہ خاستہ ہوگا لیکن اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ لوگ تو ہزاروں بچیوں کا دفع ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس بیٹی کے لئے بھی اگر ہوا ہے برا تو انشاءاللہ اس کا نصیب بہت اچھا ہوگا اور یہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے کہ ہمیں ایسا کلچر بنانا ہے کہ اس قسم کی بچیاں کے جن کے ساتھ یہ جرم ہو ان کو برا نہ سمجھیں ان کے ساتھ برا ہوا ہے لیکن وہ بری نہیں ہے ان میں مستقبل میں اور حال میں اور ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ اچھی تھی اور اچھی ہیں اور اچھی رہیں گی اس بارے میں گفتگو کرنی ہوگی علماء کو بھی ٹی وی کے ڈرامے بھی بننے چاہیے فلمیں بننی چاہیے ٹاک شو ہونے چاہیے اور ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے ہماری گفتگو بھی ہے کہ نوجوانوں کو جنسی شعور بھی دینا چاہیے نہ وہ کہ جو یورپ امریکہ میں دیا جا رہا ہے لیکن ایک جنسی شعور ہو اور ان کو اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتایا جائے جیسا ہے کچھ عرصے پہلے لاہور کی یا پنجاب کی کسی علاقے کی بہن نے بڑی اچھی ڈسکشن کی کہ خداون تبارک وطالع ان کو طول عمر اتا فرمائے کہ کسی بچی کے ساتھ جو آخری بچی تھی تو جو سوزو کی بہن والا تھا وہ بری حرکتیں کر رہا تھا اپنی گوھنے بٹھایا تھا تو بچوں کو یہ چیزیں شروع سے بتانی چاہیے پس جب ہم کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن تو اس سے مراد ہے بچوں کو بیدار کرنا نہ کہ یورپ امریکہ کی سیکس ایجوکیشن بچیوں کے بارے میں اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بہت جررت کا کام کیا وہ دعا زہرہ کے والدین نے خصوصاً والد نے کیا کیونکہ اگر ہم اپنی بچیوں کے بارے میں سنسٹیو نہیں ہوں گے اور ایک غیرت کا مسئلہ بنا کے ان کو ان کے حال پر چھوڑے دیں گے تو بچے برباد ہو جائیں گے بچے ہمارے ہیں اور آخر وقت تک ہمارے ہیں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے اب آخر میں ہماری گفتگو ہے نوجوانوں سے کہ یہ واقعاً قابل تعریف ہیں انہوں نے جررت کا مظاہرہ کیا اور اگر یہ نوجوان علم حاصل کریں آگے بڑھیں سیاست میں جائیں عدلیہ کو ہاتھ ملیں ملک کو ہاتھ ملیں یہ نوجوان پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں یہ نوجوان پاکستان میں عدل و انصاف کا پرچم بلند کر سکتے ہیں یہ نوجوان پاکستان سے ظلم کو ختم کر سکتے ہیں یہ نوجوان پاکستان سے خواتین پر جو ظلم کا سلسلہ ہے خصوصاً گاؤں دے ہاتھ میں اسے ختم کر سکتے ہیں لہذا یہ نوجوان واقعاً قابل تعریف ہیں اور جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے لیکن ہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور یہ ذمہ داری ہے بڑھوں کی ان کے والدین کی ججس کی استادوں کی کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ ملیں اور ان کو گائٹ کریں تو نوجوانوں کو ام توجہ دلائیں کہ علم حاصل کریں اور پاکستان کو اپنے ہاتھ ملیں اور اس کے بعد نہ کسی مذہبی جماعت کا حصہ بنیں اور نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں صرف اور صرف آپ کا حدف ہو پاکستان میں عدل اور انصاف اور عدل اور انصاف تمام انسانوں کے لئے نہ کسی خاص دین نہ کسی خاص مذہب اور نہ کسی خاص جماعت کے لئے بہت سارے کاموں میں ضرورت پڑھتی ہے کہ پبلک ہو لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ موب وائلنس اور اسی طریقے سے کرائیڈ کراؤڈ سائیکولوجی کے بارے میں بھی توجہ دیں اور کچھ کتابیں پڑھیں ہر مسئلہ موب کے ذریعے سے حل نہیں ہوتا لیکن ہاں اس وقت جیسے کہ ضرورت تھی تو یہ کام ضروری بھی ہے لیکن آئندہ کے مسائل حل کرنے کے لئے تمام کام موب کے ذریعے سے یا مجمع کے ذریعے سے حل نہیں ہوتے اور اس بارے میں بعض کتابیں بھی ہیں جن میں چند کتابیں آپ کے سامنے آئیں گی یہ چند کتابیں آپ کے سامنے ہیں جس سے آپ پتا چلے کہ کراؤڈ یا موب یا مجمع بعض دفعہ ضروری ہے لیکن ہر چیز کا حل نہیں ہے اس کے لئے آگے بڑھنا ہوگا علم حاصل کرنا ہوگا اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ لاکھوں نوجوان ہیں جو ان چار پانچ سالوں میں انشاءاللہ ترقی حاصل کر کے پورے ملک کو بدل سکتے ہیں آگے بڑھیں اور پاکستان کو اپنے ہاتھ میں لیں لیکن نہ دین نہ مذہب نہ سیاست کے نام پر بلکہ عدل اور انصاف کے نام پر اور یہ جان لیں کہ لبرالزم یا سیکولارزم یا ڈیموکریسی اسلام کے خلاف نہیں ہے اس کا صرف یہ معنی ہے کہ عدل اور انصاف سب کے لئے ہو دین یا مذہب دیکھ کے نہ ہو حکومت سب کے لئے ہو جس طرح سے بارش سب کے لئے ہوتی ہے حکومت بھی سب کے لئے ہو کسی ایک فرقے یا کسی ایک دین یا کسی ایک گروہ کے لئے نہ ہو آج آپ کھڑے ہوئے ہیں ایک بچی کے لئے اور بلا شک اس کو اپنی قوم کی بچی سمجھ کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن کل اگر یہ یا کرسٹین لڑکی کے ساتھ ہو تو اسی غیرت کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ عدل اور انصاف ہر انسان کے لئے ہے نہ فقط کسی دین اور نہ فقط کسی مذہب کے لئے اور ایک موضوع جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ یہ جو جملہ ہے کہ فلان لڑکی کی عزت لڑ گئی اس جملے کو بالکل ختم کرنے معاشرے سے لیکن ختم کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور اسے آپ پسند کرتے تھے تو اس سے آپ شادی بھی کریں اگر وہ لڑکی آپ کے میار کے مطابق ہے کہ جو آپ چاہتے تھے کہ جیسے آپ کی بیوی ہو اور آپ کو پتا چلے اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو اس وجہ سے شادی سے انکار نہ کریں کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے اور اگر اسے ختم کرنا ہے کلچر کو تو اس کے لئے بعض لڑکوں کو جررت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیا اس کے لئے آپ تیار ہیں اگر تیار ہیں تو پاکستان بدلے گا اور اگر تیار نہیں ہیں تو پاکستان کبھی بھی نہیں بدلے گا اس پنجاب میں جب قتل عام ہوا تو بہت سائی لڑکیاں غائب ہوئیں کیا آپ کو علم ہے کہ اس وقت بھی پنجاب میں بعض بزرگ خواتین وہ ہیں انڈیا اور پاکستان کے پنجاب میں کہ جو مسلمان تھیں اس وقت سکھوں کے گھروں میں ہیں اور جو سکھی یا ہندو تھیں مسلمانوں کے گھروں میں ہیں اگر آپ میں جررت ہے کہ اپنی دادی اور نانی کو حق دلا سکیں یعنی میں یہ بات جررت سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چلتا کہ میری دادی یا نانی ہندو خاندان سے تھی اور اب تک اس کے دل میں محبت ہے اپنے خاندان کے لئے کہ جو واقعا فطری چیز ہے تو میں اس کو اس کے خاندان سے ضرور ملا تھا اور اگر وہ چاہتی کہ گردوارے میں مرے یا مندر میں تو میں اس کے لئے اسی کی کوشش کرتا کیوں کہ زبردستی ہمیں کسی کو مسلمان نہیں بنانا ہے زبردستی کسی کو مسلمان خبرستان میں گاڑ کے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو جس کی خواہش ہو اس کے مطابق اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نوجوان کی پاکستان آگے بڑھے تو علم حاصل کریں خسن سے ڈیموکریسی پر کام کریں اسی طریقے سے سیکشوال وائلنس کے اوپر کام کریں ہومن رائٹ پر اسپیشلی وومن رائٹ پر کام کریں اور آپ کا اصل جو ٹارگیٹ ہو وہ پاکستان کی ترقی اور عدل اور انصاف ہو توجہ دلائیں کہ بعض نوجوان اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو جانتے بھی ہیں کہ جس کے ساتھ ایجنسی زیادتی ہوئی انہوں نے آوازیں بھی سنی ہیں لیکن میڈیا میں ان نوجوانوں کو لایا نہیں جا رہا میڈیا والے بھی طرفداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں قابل تعریف ہیں وہ ہیں پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیاس صاحب کہ دعائے کے خداون تبارک وطالعہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ حق قصاد نے انہوں نے کیمپس ٹین کی ریجسٹیشن بھی کینسل کر دی ہے اور انہوں نے یہ راز بھی کھولا کہ جو کیمرے تھے ان میں سے کچھ ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے اور بعد میں کیمرے بند بھی کر دیے گئے ہیں لہٰذا اس معاملے کو آگے قطن بڑھنا چاہیے اب یہاں پہ ڈسکشن ہے کہ لڑکی کا نام ظاہر اب تک نہیں ہوا تو کیا نام ظاہر کرنا ضروری ہے کیا اگر وکٹم کا پتہ چل جائے تو مقدمہ نہیں چل سکتا یہ ذمہ داری ججس کی کہ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو حل کریں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور یہ نوجوان کے جو قابل تعریف ہیں انہیں پاکستان کے اگلے میماروں اور ستونوں میں سے اور اگلے قائدین میں سے قرار دے کہ جو بغیر دنیا کی کسی لالچ کے عدل اور انصاف کے لیے اور پاکستان میں ترقی کے لیے کام کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین